اداب نمشکار میں ہوں نازش رسا آپ کا سواگت ہے کے پینیونس 24.27 میں گجرات ویدان سبا چناؤف کے پہلے چرن کے لیے وہ ڈالے جا رہے ہیں جس کے بعد 5 ڈیسمبر کو دوسرے چرن کا مددان ہوگا اور 8 ڈیسمبر کو نتیجے سامنے آئیں گے اسی بیچ ان تمام سیٹوں کی چرچہ زورو پر ہے جہاں مقابلہ کافی دلچسپ ہے گجرات میں کئی ایسی سیٹ ہے جن پہ تمام دلوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہے ایسی ہی ایک سیٹ گودرہ بھی ہے جو فیلحال بی جے پی کے پاس ہے یہاں اس بار اصدودین اویسی کی ایم آئی ایم نے بھی اپنا امیدوار اتارا ہے جسے لے کر انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بات کی تھی ایک چناوی کارکرم میں اویسی نے گجرات چناؤف کو لے کر تمام سوالوں کے جواب دیئے اس بار اویسی کی پارٹی گجرات کی چودہ ویدان سبا سیٹ پہ چناو لڑ رہی ہے اس ٹی وی کارکرم کے دوران جب اویسی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے گودرہ میں ہندو امیدوار کو کیوں نہیں اتارا گیا اویسی نے کہا کانگریس پہلے بول رہی تھی کہ گودرہ سے وہ مسلم امیدوار اتاریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اس لیے ہم نے یہاں سے مسلم امیدوار اتارا ہے موڈی جی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں اویسی نے کہا ہے کہ بی جی بی کی ٹکٹ سے کیا صرف ہندو ہی جیت سکتا ہے موڈی جی نے دوہزار چودہ سے جو فورمولا پیش کیا تھا اسے کانگریس نے پوری طرح فالو کیا جس میں مسلمانوں کی بھارتی راجنیتی سے پوری طرح باہر کر دینا کی بات کہی آج علپ سنکھک سماج کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ اندر کیابینیٹ میں سے ایک مسلم منطری نہیں ہے اویسی نے کہا ہے کہ گجرات میں مسلموں کو وکاس نہیں ہوا ہے گجرات دنگو کا ذکر کرتے ہوئے ویسے ہی نے کہا کہ بلکس بانوں نے سب کچھ جھوکا اور اس کے دوشیوں کو چھوڑ دیا گیا بلکس بانوں کے دوشیوں کو جس نے سنسکاری کہا اسے بی جی پی نے گودرا سے ٹکٹ دے دیا جو سکت کئی مسلم کی ہتیا کا دوشی ہے وہ بل پہ نکل کر موڈی کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے آج کے لیے تنا ہی مجھے دیجئے عزازت پھر ملیں گے نئے خبروں کے ساتھ